ہلو ایم ویلکم گائیز میرا رام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندر میں دیکھنے والا ہوں ایکسکلوسیف ٹاک ویڈ عمران خان تکرار ویڈ عمران خان اوکے سو یہ ہم دیکھیں گے کچھ عمران اور عمران کا انٹریو لیتے ہوئے عمران ریاض خان عمران خان کا انٹریو لے رہے ہیں تو کچھ باتیں ہیں کرنٹ سیچویشن کے اوپر تو چلو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں سٹارٹ دی ویڈیو ناو کیونکہ خبریں بہت ساری ہیں اور سوالات بھی بہت سارے ہیں لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں میں ڈریکٹلی سوالات کی طرف آتا ہوں پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کا فیصلہ اس کے اوپر حکومت نے کچھ پلاننگ کی ہے اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں وہ اب قانونی چارہ جو ہی کرنے جائیں گے آپ کے خلاف ایک وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نائلی ہو جائے اور دوسرا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے ریسپونڈ کیجئے دیکھیں عمران پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے انہوں نے ریجیم چینج کی سازش کے اندر پوری حصہ لیا ان کا سمجھا تھا پارٹی ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ وہ الیکشن یہ جو بائی الیکشن اپنی حکومت اپنی الیکشن کمیشن اپنی انتظامیاں چاروں طرف سے مدد لے کے انہوں نے یہ امید لگائی کہ یہ بائی الیکشن پنجاب میں جیت جائیں گے وہ ہار گئے اور اب ان کو خوف کیا ہے یہ ان کو خوف ہے الیکشنز کا اب فسے ہوئے یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں جتنی دیر گورنمنٹ میں بیٹھے رہتے ہیں یہ بالکل ہی نیچے جا رہے ہیں کیونکہ ان سے سنبھالا تو کچھ جا نہیں رہا گورنمنٹ سے باہر آکے الیکشن کرواتے ہیں تو ان کو خوف آیا ہے الیکشن ہاتھ نہیں تو اب یہ ٹیکنیکل نوکاؤنٹ پہ آئے ہیں تو یہ ضروری ہے لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز کیونکہ میں ابھی تک جو دیکھ رہا ہوں انہوں نے کوئی سترہ انہوں نے پریس کانفرنسز کر دی ہے ان کے منسٹرز نے آکے کل سے تو یہ ایشو ہے کیا امران یہ بڑا ضروری لوگوں کو سمجھانا ہے دیکھو فورن فنڈنگ ہے کیا فورن فنڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر کے ملک سے پیسہ لیں وہ آپ کے ملک کی پالسیز متاثر کر سکتا ہے اگر ایک پارٹی پیسہ لے کے پاور میں آئے اور دوسرا ملٹی نیشنل سے پیسہ لیں جو بڑی کمپنیز ہو جو کہ آپ کے ملک میں آپریٹ کر رہی ہوں اور وہ پھر آپ کی پالسی فائدہ اٹھا سکتی ہے یعنی آپ پارٹی کو پیسہ دے کے اور ایسے کانٹریکٹس کروا سکتی ہے جو ان کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ ہیں دو وجہ ہمارے اوپر کیا الزام ہے ہمارے اوپر یہ الزام ہے کہ ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں سے پیسہ کٹھا کیا اگر آپ یہ رپورٹ پڑھیں اور یہ اتنی ایسی اہمکانہ رپورٹ میں نے نہیں دیکھی پہلے تو سوچیں دو رپورٹس بنائی انہوں نے ایک رپورٹ کسی کی فرمائش میں ایڈ کی جس میں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی فورن فنڈڈ ہے وہ اینڈ میں ایڈ کر دیا وہ کہیں اور اس کی رپورٹ میں مینچن نہیں یعنی کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے آرڈر کے اوپر انہوں نے وہ لکھا یہ جو رپورٹ انہوں نے بنائی ہے یا تو یہ کہہ دیں کہ جو بیرون ملک پاکستانی ہے اسے آپ پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے ہیں یہ کسی قانون میں نہیں ہے پاکستان کے تو قانون میں نہیں ہے یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی کسی کمپنی سے پیسہ کٹھا کیا کیونکہ آپ ملٹی نیشنل سے تو نہیں کیا جو کمپنی سے پیسہ کٹھا کیا یہ دوہزار بارہ میں جو قانون آیا پاکستان میں کہ آپ فورن کمپنی سے پیسہ نہیں کٹھا کر سکتے وہ دوہزار سترہ میں آیا ہے تو کوئی بھی قانون ہم نے نہیں توڑا اس میں فورن یہ فورن پڑھنے ہی ہے ہی نہیں تو پہلے تو نمبر وان چیز کے کوئی قانون نہیں توڑا دوسرا انہوں نے الزام لگائے کہ جناب عمران خان نے وہ دسخط کر دیئے اکاؤنٹس کے اوپر وہ بیانے ہلپی کہتے ہیں پہلے تو وہ ایفرڈیوٹ دیکھیں دو چیزیں ہیں یہ بھی پھر لوگوں کو سمجھا دوں ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ایفرڈیوٹ جو کہ آپ اوث پہ لیتے ہیں جو مثلا میں اگر اپنے اپنے اساسے ڈیکلیئر کرتا ہوں تو میں ایفرڈیوٹ پہ کرتا ہوں میں اوث پہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے میرے اساسے ہیں میں اوث لے رہا ہوں یہ ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے پارٹی کے اکاؤنٹس کو سیٹیفائی کرنا اب شاکت خانم ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں میں چیرمن و بورڈ کا میں وہ سیٹیفائی کرتا ہوں اٹھارہ عرب روپے کا بجٹ ہے شاکت خانم کا کیا میں وہ سارا بجٹ دیکھتا ہوں میں اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہوں نا میرے جو ہماری جو ہسپیٹل کے جو اکاؤنٹنٹس ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں کہ جی یہ اکاؤنٹس پھر آڈٹرز جو ان کو چیک کر کے وہ پھر مجھے پریزنٹیشن دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو سارے اکاؤنٹس ہیں یہ ٹھیک ہے اس کے پر میں سائن کر دیتا ہوں لیکن جب میں سائن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جدر تک میں جانتا ہوں یہ اکاؤنٹس ٹھیک ہیں جی تو اچھا یہ دو چیزیں ہیں اس کے پر یہ شور بچا رہے ہیں مین سوال تھے اور جن کے جواب کلیرلی انہوں نے دیا ہیں امران ریاض خان کی میں نے ویڈیو دیکھی تو اس میں بھی کلیرلی انہوں نے بتایا تھا یہی چیزوں کو کہ یہ کس طریقے سے ثابت نہیں ہوتا کہ فورنڈ فنڈنگ ہے کیونکہ بہار پاکستانی رہتے ہیں ان سے لینا پیسہ تو وہ وہاں کنٹری سے بھیج رہے ہیں اگر تو وہ وہی کا پیسہ مال لیا جائے گا یہ کوئی مطلب رول ہے بھی نہیں اور انہوں نے بتایا دوہزار سترہ میں جو رول بنا ہے اور کمپنیز سے جو پیسہ لیا ہے وہ بارے میں لیا تھا تو وہ کیس بھی اکھڑا جا رہا ہے تو اس کا بھی کوئی صدر اور پید نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ ملتا ہوا اس کے بعد انہوں نے جو سائن کرے ہیں کہ میرے اس کے مطابق ہاں صحیح صحیح ہے جو تھوٹی موٹی گلتیاں ہوں گی اس کو بھی انگلوٹ کر رہا ہے کہ عمران خان نے سائن کر رہا ہے کہ ہاں یہ میری ذمہ داری ہے لیکن نہیں انہوں نے اس کو بھی کلیر کیا کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک پروسس ہوتا ہے پوری کمپنی کو پی ٹی آئی کو چلانے کا کسی بھی پارٹی کو چلانے کا بہت بہت تگڑا پروسس ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں کلیر ہو گئی ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ نہیں بنتا ہے ان کے اوپر اور نہ ہی پارٹی ایسے ختم ہو رہی ہے ایسے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں تو ہوگی کیسے باقی آپ کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں فیلال ہم اس ویڈیو کے ہی پر اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کرو سائنگ آف